اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو دوستو آج میں آپ دوستوں کو فرٹیلائزر بنانا سکھا رہا ہوں ایک میری پہلے بھی فرٹیلائزر پر ویڈیو آئی تھی لیکن یہ جو فرٹیلائزر بنانا میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس کا ریزلٹ تمام فرٹیلائزر سے بہتر ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ خود ہی دیکھے پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا ہائی گلاس اس کا ریزلٹ ہے یہ جیسے میں نے پہلے فرٹیلائزر بنایا تھا بھی گوہ کے رکھا تھا یہ فرٹیلائزر اس سے تھوڑا سا مختلف ہے اس کے بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے تو میں آپ دوستوں کو بنانا سکھا رہا ہوں گور سے ویڈیو کو دیکھئے گا اور سمجھئے گا اور ایسے ہی آپ نے بنانا ہے یہ جتنے بھی ہمارے پاس اس میں سیپ کے چھلکے ہیں کیلے کے چھلکے ہیں اور انڈوں کے چھلکے ہیں اگر اس میں آپ کسی فرٹ کے چھلکے ایڈ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آلو کے چھلکے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا پیس ان کا کاڑ کے بڑے بڑے پیس نہیں ڈالنے اس کا چھوٹا چھوٹا پیس آپ نے کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو میں جلدی سے یہ سارے پیس ڈال دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں جلدی سے چھوٹا 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 چھوٹ موسیقی موسیقی یہ دیکھیں دوستو اس میں میں نے سارے چھلکیں بڑھ دی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کٹ کے اس کے اندر ڈال لیں اب نیکس جو پروسیجر ہمارا ہوگا اس کے اندر ہم نے جس مقدار میں چھلکیں ڈال لیں ہیں اسی مقدار میں ہم نے پانی ڈال دینا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس اتنا سا پانی ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے پانی تھوڑا مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گیا ہے اس کو آپ اچھی طرح ایسے ایسے ہلا دیں ایسے آپ نے اس کو اچھی طرح ہلا دیں یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے اس کو ہلا آکے ہم نے اور اس کو ہم نے سات دن کے لیے شیڈی ایریا میں رکھ دینا ہے اس پر ڈریکٹ دوپ نہ آئے اس کو صرف لائٹ ملے اور دوپ اس پر نہیں آنی چاہیے اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ دوستو نے سات دن کے لیے ایسے رکھنا ہے رکھ کے جب اس کا سات دن کے بعد یہ سارا راست نکلائے گا پانی کے ساتھ ساتھ اور اس کو آپ نے ایک دو دن کے بعد تھوڑا سا شیک کر دینا ہے ایسے ٹھیک ہے اس کا جتنا راست نکلے گا وہ آپ نے سات دن کے لیے رکھیں گے اسے اور اس کا راست نیچے آ جائے گا جیسے ہی راست نیچے آ جائے گا سات دن بعد آپ اس کو فلٹر کر لیں گے اندر سے یہ چھلکے لائدہ کر دیں گے راست لائدہ کر دیں گے اور وہ جو را بس ہوگا وہ آپ نے بیس ایمیل تقریبا بیس ایمیل ڈیر سے دو لیٹر پانی میں ڈال کے پودوں کو دینا ہے اور فرٹی لائزر بہت زیادہ یوز نہ کیا کریں میں نے اس دن فرٹی لائزر آپ کے سامنے دیا تھا تو اب میں تقریبا ان کو پندرہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد دوبارہ فرٹی لائزر دوں گا جب میرا یہ سات دن کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا چار پانچ دن ہو گیا میں نے وہ فرٹی لائزر دیا ہوا ہے تو یہ آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ جو فرٹی لائزر ہے یہ سٹور بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب سات دن کا ویڈ کریں گے اور جب یہ راست نکل جائے گا تب میں انشاءاللہ ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو روزے کی حالت میں اوپر دوب میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے تو بیتنا میرا حق بنتا ہے کہ آپ دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ